جب لوگ ناکام ہوتے ہیں تو ان کی دو بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں نمبر ایک لیک اف کمیٹمنٹ اور نمبر دو لیک اف کمپیٹنس لیک اف کمیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں دو چار دن دو چار ہفتے سٹارٹ کرتے ہیں پھر بدلی کے ساتھ اسے چھوڑ دیتے ہیں جب انہیں ریوارڈ فورا نہیں ملتا تو وہ حمد ہار دیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے زندگی کے مقصد کا کلیر نہ ہونا ان کی زندگی میں ایم نہیں ہوتا مقاصد نہیں ہوتے اور لیک اف کمپیٹنس اس کے لیے ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنفیجن ایملیسنس اور پرسٹریشن اور ریسٹلیسنس جب یہ سب چیزیں انسان میں جمع ہو جائیں تو انسان کی شکل ایسی بنتی ہے ناکامی کی فیلئر اور یقینا ہمیں اپنے آپ کو فیلئر نہیں بنانا ہمیں زندگی کو ایک اور طریقے سے دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ if you think you can you can do it and if you think you cannot again you cannot do it فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کوئی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اکثر کام شروع کرنے سے پہلے آپ سپیشل لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے میں ہیں لیکن میں جب بات کرتا ہوں میں جنرل بات کرتا ہوں سوسائیٹی کی بات کرتا ہوں تو بتائیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جب کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا سٹیپٹ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں can do والی باتیں آتی ہیں کہ cannot do والی باتیں آتی ہیں نکام نہیں ہو جائے گی حالات نہیں اچھے فلانا ہے ایسی ہوتا ہے نا ہم چیزوں کو ڈیلے کرنے کے بارے میں صرف سوچتے ہیں